ہر بس پورا ملک فارم ہاؤس میں ہونے والے ڈینر میں ٹی وی پرڈیوسر یامین ملک شاہید زہور تاجدار عادل فاروق عزر سوہیل افتقار خان راو قربان علی جاوید رزوی سمینہ احمد فلم انڈسٹری کے سینئر اور لیجنڈ فنکار مصطفیٰ قریشی غلام مویدین شاہید سمینہ پیزادہ ٹی وی اداگرہ پرڈیوسر زیب چودری سماجی رہنما میا یوسف سلاہ الدین اداگر سوہیل سمیر کامران مجاہید علی تابش فاروق مہنگل ہمیرہ چودری ڈائریکٹر ارشی افتقار افیم موسن گلانی گلو خیز اختر اداگر عجب گل عرفان ازگر نور الحسن نائمہ خان فوزیہ وڑائچ عرم اختر سنم چودری سوفیہ احمد ناجیہ بیگ ارشد نیازی سجاد عظیم عادل اسکری راہیل راہو محمد آمیر میرا اور کلچرل جنرلسٹ اسوسیشن آف پاکستان کی جنرل سیکرٹری خاکر لاہوری سمیت شعبی سے تعلق رکھنے والی شخصیات میں شرکت کی اس موقع پر سبھی نے یاسین ملک کو اسوسیشن کا نائب صدر منتقیب ہونے پر مبارک بات دی حضرین کا کہنا تھا کہ آج کے مقابلہ کے دور میں چینلز کو چاہیے کہ وہ اپنی ثقافت اور ملکی ڈراموں کو سپورٹ کریں تاکہ ہماری ڈراما انڈسٹری بین الاقوامی سطح پر باہر رہے آپس میں مل بیٹھیں آپ ایک دوسرے کے مسائل بھی سمجھیں اور اکھٹا ہو کر کام کریں اور جس کا جب ہم نے پانچ سال پہلے شروع کیا تھا اس کے بعد میں اب ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ لوگوں کا آپس میں ٹرسٹ بڑھ گیا ہے کلچر کے مطابق ڈراما دیکھنا چاہیے اور اپنے ملک اندر دے کہ ہمارے چینلز کو وہ دکھانا چاہیے جو ہمارا کلچر ہے جو ہماری شکلیں ہیں وہ اچھی ہیں وہ بری ہیں وہ کالی ہیں وہ گوری ہیں وہ جیسی بھی ہیں وہ اس ملک کی ہیں ہمارے اس ملک پاکستان کی بہت اچھی بات ہے کہ یہ لوگ آج جمع ہوئے ہیں اور شاید آگے اور زیادہ اس طرح ہماری میٹنگز ہوں اس طرح ہم لوگ گھل مل کر بیٹھیں کیونکہ ٹی وی انڈسٹری کو بھی اب پتہ چل گیا کہ چینلز جتنے بھی ہمارے ہیں وہ باہر کے جو سیریلز ہیں ان کو ڈب کر کے لے کر آ رہے ہیں اس آج کا جو یو پی اے کا یہ ایونٹ ہے فنکشن کا جو ایک مین مقصد ہوتا ہے وہ بیسی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں اور سپیشلی جو لاہور میں کام کاج ہو رہا ہے تھوڑا کم بھی ہو گیا ہے کچھ یہاں سے شفٹ ہو گیا ہے اس کے لیے کچھ کیا جائے کچھ سوچا جائے تقریب سے کتاب کرتے ہو یاسین ملک کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ڈراما پروڈیوسرز کے مسائل کو اپنی تنظیم کے پلیٹ فارم سے منظریں عام پر لائیں گے اور ان کا حل بھی نکالیں گے کوشش کر رہے ہیں کہ عمال تمام پروڈیوسرز کے جو بھی معاملات گڑھ بڑھ ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے اور کافی حد تک ہم نے اس کو سال بھی کیا ہے فلم انڈسٹری کے فنکاروں نے بھی یو پی اے تنظیم کے اغراض و مقاصد کو ڈراما انڈسٹری کے لیے خوشائن قرار دیا فلم فنکاروں کا کہنا تھا کہ ٹی وی انڈسٹری سے منسلک افراد نے ایک ہو کر ثابت کر دیا کہ وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص ہیں کیمرمنٹ ریپ زفدر کے ساتھ زین مدنی سٹی فورٹی ٹو ہربانسپورا